جی ویلکم باک ناظرین آپ کو معلوم ہے جیسا کہ آج ہم پیش کی جو ہے وجشنے ولادت امام علی علیہ السلام منا رہے ہیں اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی تم کو نہیں بھولتا سبحان اللہ اگر آپ اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو کتنی آپ کو وسط اور حکمت تو ظاہر ہے وہ تو ان کی ایک خوبی تھی اور جو کہ جس کی جو کہ بہت ہی واضح ہے اور آج ہم ان کی شخصیت پر بھی بات کریں گے اور آپ کو ٹاپک بھی تھوڑی دیر کے بعد بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں علی بھائی کی طرف سب ناظرین اس وقت پروگرام میں ٹائم ہوئے نماز کی ٹائمنگ اپ ڈیٹ کرانے کا تو نماز کی ٹائمنگ اپ ڈیٹ کر لیجی نماز کی ٹائمنگ نوٹ فرمالی ہوں گے نماز کی ٹائمنگ کے بعد آج چونکہ ہم نے پروگرام کے شروع میں ہی کہا کہ آج بارہ رجب ہے اور آمد آمد ہے امیر المومنین روحان الفضاء کی تو تیرا رجب کے حوالے سے ہم نے ایک کلپ ریڈی کیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں وہ ہماری سکرین کے اوپر جو ہے وہ چل جائے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ جامع معلومات ہیں تیرا رجب کے حوالے سے امید ہے کہ آپ کو پسنائے گا موسیقی ناظرین سلام علیکم میں ہوں دشان علی پروگرام اسلامی کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام اسلامی کیلنڈر کے ذریعے آپ کو ہر مہینے کی اہم تاریخوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ مہینہ رجب کا ہے تیرا تاریخ رجب المرجب یعنی تیس آم الفیل ہی وہ اہم تاریخ تھی جس تاریخ کو جانشین پیغمبر حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو ناظرین اس بڑی خوشی کے موقع پر ہم پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس اہم خوشی کے موقع پر اپنے آقا اور مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر کچھ روشنی ڈالیں گے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی آپ کا نام علی رکھا تھا آپ کی کنیت اب الحسن اب الحسین ابو طراب ہے اور آپ کے القاب امیر المومنین صدیق اکبر امام المتقین یاسب الدین اسد اللہ سید الوسیین قصیب النار والجنہ حیدر کررار وغیرہ ہیں آپ کے والد کا نام جناب عمران تھا آپ کی کنیت ابو طالب تھی آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اصد تھا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا سلسلہ نصب ننیحال و دادیحال دونوں طرف سے جناب حاشم تک پہنچتا تھا مستدرک امام حاکم جل تین پیچ چار سو تیراسی آپ بطاریخ تیرہ رجب تیس آم الفیل جمعہ کے دن خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے مورخین نے آپ کو خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے متعلق کبھی کوئی اختلاف ظاہر نہ کیا بلکہ سب نے اتفاق کیا ہے کہ آپ سے پہلے نہ کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا تھا اور نہ آپ کے بعد کوئی پیدا ہوگا فاطمہ بنت اصد کو جب تکلیف محسوس ہوئی تو آپ خانہ کعبہ کے قریب گئیں اور اس کا تواف کرنے کے بعد دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئیں اور بارگاہ خدا کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگیں خدا یا میں مومنہ ہوں تجھے کعبہ کے بنانے والے ابراہیم اور اس بچے کا واسطہ جو میرے پیٹ میں ہے میری مشکل دور کر دے ابھی دعا کے جملے ختم نہ ہونے پائے تھے کہ کعبہ کی دیوار نے اپنا مو کھول دیا اور در کی صورت پیدا ہو گئی اور فاطمہ بنت اصد اتمینان کے ساتھ کعبہ میں داخل ہو گئی فاطمہ بنت اصد کے اندر جانے کے بعد کعبہ کی دیوار پھر جڑ گئی حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی علی علیہ السلام اس دنیا میں تو آگئے لیکن انہوں نے آنکھ نہیں کھولی تین دن تک فاطمہ بنت اصد بچے کو لیے خانہ کعبہ کے اندر رہی جب تیسرے دن حضور سرور کائنات تشریف لائے اور آپ نے انہیں اپنی گود میں لیا تو حضرت علی علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی اور اس طرح پہلی نظر جمال رسالت پر پڑی سلام کر کے آسمانی کتابوں کی تلاوت شروع کر دی اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان علی کے دہن میں دے دی زبان رسالت سے دہن امامت میں بارہ چشمیں جاری ہو گئے اور علی علیہ السلام اچھی طرح سہراب ہو گئے اس لیے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں کیونکہ ترویہ کے معنی سہرابی کے ہیں کشف الغمہ پیج 136 آپ پاک و پاکیزہ طیب و طاہر پیدا ہوئے آپ کی پیشانی کبھی کسی بد کے سامنے نہیں چکی اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہو بھی لکھا جاتا ہے نور الافصار پیج 76 سوائق محرقہ پیج بہتر ناظرین حضرت علی علیہ السلام کے اندر وہ تمام اچھائیاں پائی جاتی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی تھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ بھی یتیموں فقیریوں میں بیٹھ کر خوشی محسوس کرتے تھے مومنوں میں اپنے کو فقیر اور دشمنوں میں اپنے کو جاواز اسلام کے سپاہی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں مہمانوں کی خدمت خود کیا کرتے تھے اچھے کاموں میں پہل کرتے تھے اسلام کے خلاف کسی بھی جنگ میں دوڑ کر شامل ہوتے تھے ہر مدد چاہنے والوں کی مدد فرماتے تھے جنگ میں آپ کی آنکھیں خون کے مانین ہوتی تھیں عبادت میں ایسا کھو جاتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں یاد رہتا تھا ایک مرتبہ آپ کے پیر میں تیر لگ گیا تھا جس سے آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ جب علی حالت نماز میں ہوں اس وقت تیر نکال لینا کیونکہ نماز میں علی اتنا مہو ہو جاتے ہیں کہ انہیں تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا چنانچہ ایسا ہی ہوا حالت نماز میں تیر نکال لیا گیا اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا یہ تھا اللہ کی بندگی میں علی علیہ السلام کا طریقہ ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی آپ کی پرورش کی اور آپ نے اعلان بیسہ سے لے کر وفات پیغمبر اسلام تک ہر موقع پر حضور کی نصرت و مدد کی آپ کے فضائل اور کارناموں سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے اور یہ سلسلہ صرف وفات پیغمبر تک ہی نہیں محدود تھا بلکہ جب تک آپ دنیا میں رہے دین اسلام کی نصرت اور مدد کرتے رہے آپ کا کردار و اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار جیسا تھا ناظرین آئیے امام علیہ السلام کے کچھ واقعات پر نظر ڈالتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام اپنے غلام کمبر کو بازار لے گئے چونکہ آپ بازار سے کپڑے خریدنا چاہتے تھے آپ نے دکاندار سے فرمایا مجھے دو جوڑے کپڑوں کی ضرورت ہے دکاندار نے کہا آپ کو جس قسم کے کپڑوں کی ضرورت ہے وہ میرے پاس موجود ہیں آپ نے دو جوڑے خریدے ایک تین درہم کا اور دوسرا دو درہم کا پھر آپ نے تین درہم والا جوڑا جناب کمبر کو دے دیا اور دو درہم والا اپنے پاس رکھا جناب کمبر نے عرض کی مولا بہتر یہ ہے کہ یہ قیمتی ہے اسے آپ پہنیں کیونکہ آپ کو ممبر پر بیٹھ کر واس اور تقریر کرنی ہوتی ہے مجھے کم قیمت والا دے دیں آپ نے فرمایا قمبر تم جوان ہو لہٰذا تم قیمتی کپڑے پہنو اور میں بڑا ہو چکا ہوں ہمارے لیے یہی بہتر ہے ناظرین یہ تھے حضرت علی علیہ السلام جن کی صیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے کہ کہیں سے غلام ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا آپ نے جناب کمبر کو بہتر لباس یہ کہہ کر دے دیا کہ تم جوان ہو یہ تم پر زیادہ اچھا لگے گا اور میں بڑا ہو چکا ہوں میرے لیے یہی بہتر ہے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کو وسیعت کی کہ اے فرزن اپنے اور دوسرے کے درمیان ہر معاملے میں اپنی ذات کو ترازو قرار دو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو اسی طرح دوسروں پر بھی زیادتی نہ کرو جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک ہو اسی طرح تم دوسروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کیا کرو دوسروں کی جس برائی کو ناپسند کرتے ہو اسے اپنے لیے بھی برا سمجھو اور جس رویہ کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو اس کو دوسروں کے لیے بھی اچھا سمجھو اور جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں زبان نہ کھلو دوسروں کے لیے وہ بات نہ کہو جو اپنے لیے سننا گوارہ نہیں کرتے ناظرین یہ وسیعت اصل میں ہمارے لیے ہے جس میں حضرت امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کر کے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام جیسا عدل آج تک دنیا نے نہیں دیکھا آپ عدل کے لیے اتنے حساس تھے کہ اپنے قاتل کے لیے بھی بے انصافی کو پسند نہیں فرمایا جب آپ کو ضربت لگانے والا عبد الرحمان ابن ملجیم کو آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ شخص لوگوں میں کہتا پھرتا ہے کہ میں علی کو قتل کروں گا لہٰذا آپ اسے سخت سزا دیں مولا نے فرمایا مجرم کو جرم سے پہلے سزا کیسے دے سکتا ہوں اس لیے کہ ابھی اس نے جرم نہیں کیا ہے اور جب تک یہ جرم نہیں کرتا اس کو سزا دینا عدل کے خلاف ہے تو یہ ہے عدل جس کی وضاحت مولا نے کر دی کہ عدل کسے کہتے ہیں اور یہی وہ اخلاقوں کردار تھا جس کا قصیدہ آج ساری دنیا پڑھ رہی ہے کہ علی جیسا عادل ڈھوننے پر بھی نہیں ملے گا بحار الانوار جلد پانچ پیج ایک سو چھبیس ناظرین امام علیہ السلام ہر ایک کی مدد کرتے تھے چاہے وہ غریب و مسکین ہو یا کوئی اور لیکن آپ کی کوشش ہمیشہ یہی رہی کہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے اس لیے آپ رات کے وقت اپنی پیٹ پر روٹیوں کا گٹھر لے کر گھر سے جاتے اور بھوکوں کو روٹیاں تقسیم کرتے وقت اپنے چہرے پر نقاب ڈالتے رہتے تھے جس سے کوئی آپ کو پہچان نہ سکے اس طرح آپ کی زندگی بھر یہی کوشش رہی کہ کوئی بھی شخص بھوکا نہ سونے پائے ایک دن کا واقعہ ہے امام علیہ السلام گھر سے باہر کسی کام سے جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک غریب عورت کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں اور عورت نے بچوں کو بہلانے کے لیے ایک برطن کو چورے پر رکھ کر اس کے نیچے آگ جلا دی تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ ان کی وہاں ان کے لیے کچھ پکا رہی ہیں جبکہ اس برطن میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا حضرت علی علیہ السلام نے یہ درد بھرا منظر دیکھا فوراں گھر تشریف لائے کچھ چاول آٹا اور کھی لیا اور اس کو دینے کے لیے گھر سے نکلے تو قمبر نے عرض کیا مولا یہ وزن میں اٹھا لوں گا مجھے دے دیجئے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ ذمہ داری میری ہے اور اپنے کندھی پر وہ سامان رکھ کر اس عورت کے پاس پہنچے آپ نے وہ سامان اس عورت کے حوالے کر دیا اس عورت نے فوراں کھانا تیار کیا اور بچوں کو بیدار کر کے انہیں کھانا کھلایا جب بچے کھانا کھا چکے تو علی علیہ السلام نے ان بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا یہاں تک کہ بچے خوب ہنسے اس کے بعد آپ واپس آگئے قمبر نے عرض کیا مولا آپ نے سامان کی جو بوری خود اٹھائی تو میں سمجھ سکتا ہوں لیکن آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے اور انہیں ہساتے رہے آخر اس کا مقصد کیا تھا آپ نے فرمایا قمبر میں نے بچوں کی دو حالتیں دیکھی تھیں انہیں بھوکا دیکھا تھا اور انہیں روتا ہوا دیکھا تھا کھانے کے ذریعے سے ان کی بھوک دور ہوئی چونکہ انہیں روتا ہوا دیکھ چکا تھا اس لیے میں نے چاہا کہ انہیں ہستا ہوا بھی دیکھ لوں شجرِ توبہ جلدو پیچ دو سو بائیس ناظرین یہ تھا امام علیہ السلام کا کردار کہ جس کی روشنی میں چل کر انسان اپنے کو جنت تک پہنچا سکتا ہے اور یہ واقعات خود ہمیں درست دے رہے ہیں کہ ہم کو اپنی روز مرہ کے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے ناظرین حضرت علی علیہ السلام کا اخلاق و کردار صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ ہر انسان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ بہت سے لوگ ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے اور آج بھی بہت سے لوگ ان کے واقعات کو پڑھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں ناظرین ایک بار کا واقعہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کوفہ جا رہے تھے راستے میں ایک شخص ان کے ساتھ سفر تائے کرنے لگا چونکہ اسے بسرا جانا تھا اس لیے اس شخص نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا حضرت علی علیہ السلام بھی اس کے ساتھ اسی راستے پر چل پڑے اس نے تاجب سے کہا آپ تو کوفہ جا رہے تھے آپ اس راستے پر کیوں سفر کر رہے ہیں جبکہ یہ راستہ کوفہ نہیں جاتا ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ راستہ کوفہ نہیں جاتا لیکن تم کچھ دیر تک میرے ہم سفر رہے ہو اور ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کیے کہ سفر کے ساتھی کو کچھ دور تک پہنچانا چاہیے اس لیے میں تمہارے ساتھ تھوڑی دور تک چل رہا ہوں اس نے کہا کہ اسلام نے واقعی بلند اخلاق کی تعلیم دی ہے اسلام کی اس بہترین تعلیم سے وہ شخص بہت متاثر ہوا پھر اس نے اپنا راستہ چھوڑ کر کوفہ کا راستہ اختیار کر لیا جیسے ہی وہ کوفہ پہنچا تو اسے علم ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ سفر کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ خلیفہ وقت اور جانشین رسول ہے اس نے کفر سے توبہ کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا بحرور انوار جلد سولہ پیچ چوالس ناظرین یہ تو تھے حضرت علی علیہ السلام سے متعلق کچھ واقعات آئیے اب آپ کے خدمت میں حضرت علی علیہ السلام کے چند اقوال پیش کرتے ہیں آپ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ اس طرح گھل مل کر رہو کہ جب تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کی تمنہ کرتے رہیں اور جب مر جاؤ تو لوگ تمہیں اچھا ہی سیجاد کریں آپ نے فرمایا عمل کیے بغیر لوگوں کو عمل کی طرف بلانا ایسا ہی ہے جیسے بغیر چلے کے کمان سے تیر چلانا آپ فرماتے ہیں کہ جنت عمل سے حاصل ہوتی ہے امید سے نہیں دنیا کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ دنیا سامب جیسی ہے جو چھونے میں تو نرم و ملائم ہوتی ہے مگر اس کے اندر زہر حلاحل ہے بے خبر و چاہل اس کا خواہش مند ہوتا ہے مگر اقل مند اس سے ڈرتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہر شخص کی قدر و قیمت ان اچھائیوں سے ہوتی ہے جن کو وہ کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح بیٹے کا باپ پر حق ہے اسی طرح باپ کا بیٹے پر حق ہے باپ کا حق بیٹے پر یہ ہے کہ نافرمانیے خدا کے علاوہ ہر چیز میں بیٹے باپ کی اطاعت کریں اور بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ بیٹے کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے اور اس کو قرآن کی تعلیم دے آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے آپ نے فرمایا خبردار دوسروں کے غلام نہ بنو جبکہ خدا نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ غیرتمند آدمی کبھی زنہ نہیں کرتا ناظرین یوں تو آپ کے اقوال بے شمار ہیں لیکن اب ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے ہم اپنے پرگرام کو یہی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تاریخ کی مناسبت سے ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ موسیقی 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 آپ نے دیکھی ابھی جو آپ کے سامنے ایک ویڈیو چھوٹی سی جو ہے وہ آپ کے لئے پیش کی آپ کے سامنے پیش کی حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ کو ایک مختصر جو جائزہ تھا وہ پیش کیا اور مزید جو آگے پروگرام کے بڑھنے کے لیے ہم علی بھائی کی طرف چلتے ہیں ناظرین آپ نے امید ہے کہ یہ شارٹ کلپ دیکھا ہوگا اور اس کے اندر جتنی بھی ہم اس ٹائم کے اندر معلومات اگھٹی کر سکتے تھے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کیونکہ مولا علیہ السلام کی شخصیت ایک عید ساز شخصیت ہے اس پر صدیاں گزر چکی ہیں باتیں ہوتے ہوتے مگر یہ شخصیت ایسی ہے کہ اس کے اوپر جتنی گفتگو نہ کی جائے وہ کم ہے بہرحال انسان کی جتنی ٹائم ہوتا ہے جتنی اس کی علمی حیثیت ہوتی ہے جتنے ایک انسان کی دسترس میں ہوتا ہے وہ اتنی ہی گفتگو کر سکتا ہے آپ کی شخصیت اس سے کہیں معورہ بالاتر ہے ہم نے ایک اور ہم اس کے اندر کچھ ایٹ کریں گے کہ ہم نے ایک مولانا سید مولانا سجاد خان صاحب کو نجف اشرف عراق سے جو ہے وہ ٹیل فون لائن پہ لیا ہے وہ آپ کو وہاں کا جو ہے وہ آنکھوں دے کا حال آہ بتائیں گے کیونکہ آہ تیرہ رجب ہے کل اور وہاں پر جیوخ دجیوخ جو ہے وہ مومنین آہ نجف اشرف کی طرف آ رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ وہاں سے آہ قبلہ کو آہ پروگرام میں شامل کریں آہ آپ کو آہ بہت مہدبانا آہ سلام عرض کرتے ہیں سلام علیکم آہ علیکم سلام علیکم بھائی کیسے ہیں ٹیک ہے الحمدللہ آہ آپ کو اور آپ کے ٹی وی چینل دیکھنا والے اصحاب کو سب سے پہلے پیشگی مولا عمید علیہ السلام کی علاوث بہت سعادت کے موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کے ٹیلیویزن کے توسط سے تمام مومنین اور تمام دیکھنا والے ناظرین کو اور خصوصا ہاں امام زمانہ کی صدمت میں اور تمام مرض عظام کی صدمت میں حدیعت اب بھی پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت مبارک بہت آپ کو آپ وہاں پر اس وقت خود نجف اشرف میں ماشاءاللہ موجود ہیں اور آپ وہاں پر جو ہے وہ حوضہ نجف اشرف سے وابستہ بھی ہیں آپ وہاں کا کیا کلچر ہے کیا کس طرح سے لوگ آ رہے ہیں کیونکہ وہاں کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہے تو وہ جو بھی آپ کا آنکھوں دے کا حال ہے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ اس کو شکر کر جائیں ہاں لی بھئی بات یہ ہے کہ جہاں تک حالات کی بات ہو حالات چاہیں بام بناتوں یا دیلی سو دیر سو آدمی حاشد شابی کے نام سے جیتے ہیں آیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرستانی میں فتوہ دیا تھا اور لوگوں میں جہاد کے لیے اٹھ کر رہے ہوئے تھے روزانہ جنازے آ رہے ہیں اور یہ چیزیں ہیں اس فرم پر شیخ فرم پر بنازے تکلو غارت بنکیاں یہ سب چیزیں تحادید یہ ان کی مہدی تہوار کو تبھی نہ روکی ہے اللہ سے روک سکیں گے اور تیرہ رجب کی مناسبت سے کیونکہ جیسا آپ کو شاید آپ کو معلوم بھی ہوگا یقیناً معلوم ہوگا کہ آرگائینیا کے لیے اور پنہ شابان کے لیے لوگ جوگ 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 پیدل کر بلا جاتے ہیں تو اسی طرح پنہ شابان ستائیس رجاب اور تیرہ رجاب طرح پنہ شابان ستائیس رجاب کے لیے اور اکیت رمضان کے لیے لوگ اور اٹھارہ رجاب کے لیے لوگ پیدل مختلف شہنوں سے پیدل جوگ 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 نجف آتے ہیں اور اسی مناسبت سے پیرہ رجب کی مناسبت سے مناسبت سے عام مناسبت نہیں ہے لوگوں کا پیدل چلنا ابھی باقی ہے بھلے ابھی جنبی کا بھی موسم ہے لیکن اس کے جوگ لوگوں کا کل سے جوگ جوگ نجف میں آنا شروع ہو گیا ہے حتیٰ کہ نجف کی ائرپورٹ کی بات کریں تو یہ نجف کی ائرپورٹ کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو جو بہر کے لوگ ہیں ان کو نجف کی فلیٹس فل مل رہی ہیں تو وہ مجبوراً بسرہ کے ائرپورٹ کو یوگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بغداد کو یعنی بات کریں خلی میں ہمارا رابطہ ڈراب او گیم دوبارہ ٹرائی کریں گے کہ آپ فرما رہے تھے کہ نجف ائرپورٹ جو ہے وہ اتنا بیزی ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ آہ فلائٹس نہیں ملنی ہے وہ اور لوگ بسرے کا جو ائرپورٹ ہے اس کو آہ یوز کر رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ایک آت منٹ ایک دو منٹ اور بات ہو جائے تو چونکہ وہ آپ کو آنکھوں دے کا حال نجف اشرف کا بتا رہے تھے ہمارے احمامین کے ساتھ تمام ہاری ویورز کے ساتھ اس کو شیئر کر رہے تھے ہم کوشش کریں گے کہ ایک مرتبہ ان سے رابطہ پھر بھال ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے حوالے سے مولا کے امیر علیہ السلام کے حرم کو بری سکسی سے سجایا گیا ہے ماشاءاللہ اور عرب عجم کے دنیا کی زہرین کی بہت سفیر تعداد جہاں موجود ہے اور سبیر، کھانا، اینہ اور سوشی کا اس سماح ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ شام کو ہم جب حرم دوبارہ جائیں گے تو ہمیں عباد ثانی حرم کی ذریع کی امیت امیلیہ جی اتنی پسیر تعداد میں زہرین ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ جو پیدر ہیں شام تک پہنچیں گے یہ راکھ سے نسبت ہوتی ہے مرافلت ہوتی ہے سوڑا سے یہ دنیا زیادہ راکھ پہ پہنچتی ہے بہت شکریہ آپ شامل ہوئے نجح فی اشرف ایراح جی جی فرمائیے آپ کے پاکستان اور ہندوستان کے جاتھ جو بھر کو شورا ہوتے ہیں وہ راکھ کو شاہد شاہد جو میرے ان کی مطابق ہے حرم کی اندر ورلیہ میں ایک بہت برا پروگرام ہے جو مختلف شورا اور وہ بھی صرف تشریف فرما ہیں ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی جو ہے وہ مفید معلومات سے ہمیں آگاہ کیا اور ہمارے ویورس کو جو ہے ان کے ساتھ ان تمام معلومات کو شیئر کیا ہم بہت تہے دل سے مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم جو ہے وہ ادائی ٹیلیویزن کو دیا تو ناظرین یہاں ہمارے ساتھ موجود تھے سجاد خان صاحب مولانا سجاد خان صاحب آبالے مدین ہیں نجح فی اشرف حوز علمیہ سے وابستہ ہے آپ سن رہے تھے ابھی ان کو انہوں نے اپنا سارا آنکھوں دیکھا حال اور جو وہاں کا کلچر ہے جس طرح سے وہاں پر عدبی محفلیں وہاں پر سجائی جائیں گی اور جس طرح پیدل جو ایک اراغ کا کلچر ہے کہ دوسرے شہروں سے جوخ دو جوخ مومن امنٹ پڑتے ہیں کچھ مناسب ہو تو تیرہ رجب کے لیے بھی چل دیئے ہیں شام تک انہوں نے کہا کہ وہ پہت جائیں گے نجح ائرپورٹ مکمل بیزی ہے اور مومنین بسرہ ائرپورٹ کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ تو تھا نجح سے جو ہے وہ حال کہ ان تمام جگہوں کے باوجود جنازے آنے کے باوجود شہدہ کی جنازے آنے کے باوجود بھی اموالا امیر المومن علیہ السلام کو جو دشمن چاہتا تھا کہ ان حرموں کو ویران کر دیں اس میں وہ بری طرح سے ناکام ہیں آپ نے چیلوں کے بعد پھر دیکھا کہ اس وقت جو ہے وہ ملینز کی تعداد میں لوگ پہنچے تھے اور اس وقت بھی الحمدللہ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حرم امیر المومن علیہ السلام پہ پہنچ چکے ہیں اور جوہ در جوہ پیچھے سے جو قافلے ہیں زمینی پیدل وہ چلے آ رہے ہیں اور دوسرے راستوں سے ہوائی راستوں سے بھی وہاں پر زیارت امیر المومن علیہ السلام کے لئے پہنچ رہے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے بریک سے واپس آئیں گے آپ کی ٹیلی فون لائنز بھی کھولیں گے آپ سے بھی نظر عقیدت سنیں گے آپ سے بھی جو ہے وہ تہنیت اور تبریک لیں گے آپ کو بھی تہنیت اور تبریک دیں گے اور اس جشن میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں تو چلیں گے ایک مختصر سی بریک کے پاس